ایک نایاب تحفہ جو عورت اپنے شہر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھیجے وہ جنت میں اپنے شہر سے پانچ سو سال پہلے جائے گی جو عورت آٹا گنتے وقت بسم اللہ پڑے تو اس کی رزق میں برکت ڈال دی آتی ہے جو عورت غیرمت کو دیکھتی ہے اللہ اس پر لانت بھیجتا ہے جب عورت اپنے شہر کے بغیر کہے اس کے پیر دباتی ہے تو اسے ستر تولہ سونا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور جو شہر کی خدمت کرے اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں عورت کے ایک بچے کے پیدا کرنے پر پچھتر سال کی نماز کا سواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا سواب ہے باریک لباس پہننے والی اور غیر مرس سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی ان پانچ چیزوں میں جلدی کرو مہمان کو کھانا کھلانے میں بیت کو دفن کرنے میں بالک لڑکیوں کا نکاہ کرانے میں کرس ادا کرنے میں گناہوں سے توبہ کرنے میں آج اس ویڈیو کو کم از کم ایک بر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت پر ایک زمانہ آئے گا ان کا مقصد پیٹ ہوگا دولت ان کی عزت ہوگی عورت ان کا قبلہ ہوگا پیسہ ان کا دین ہوگا وہی بدترین لوگ ہوں گے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو سرسبت و شاداب رکھے جو میری حدیث کو سن کر دوسرے تک پہنچائے پیسہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جو میری حصہ نہیں ہوں گا پیسہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوں گا